وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَالَكُ وَتَعْلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّهُ تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِسَيِّدْنَا وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَوْرِقُ وَسَلِّمْ صلی اللہ علیہ اَذْفَرْشْتَا اَشْي سَمَا قَلَغَ الْعُلَابِ کَمَارِهِ اَذْفَوْمْ تَا تَا تَسْسَرَا وَقَشَفَتُّ جَوْا بِجَمَارِهِ خیر البشر خیر الورا صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی حمد و صلی اللہ علیہ وآلہی اللہ تعالیٰ اشیاط فرمے دے وَمَارِ صلی اللہ علیہ ورحمت للعالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کو عالمین واسطے رحمت پڑھاتے بھیجے آئی دن رانی محفل بابرکت محفل ملاد مصطفی محفل دعا کرسو اللہ تعالیٰ صحب دعوتی دعوت اپنی باہر کا عوض قبول و منظور فرمائے اور محفل ملاد مصطفی صدقہ جتنا بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صحتِ قاملتہ فرمائے بلخصوص اختر صحب سے دعا کرسو اللہ تعالیٰ کسی حتِ قاملتہ فرمائے اور جتنا بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صحبِ اولاد کرے فرمانِ خدا ہی اے محبوب اصحاب کو عالمین واسطے رحمت پڑھاتے بھیجے قرآن پڑھ دے لیگو فرمانِ مصطفیٰ پڑھ دے لیگو اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو جو شانہ عطا کیتے ہیں کمالات عطا کیتے ہیں ہر لحاظنا عالی ہے قورا قرآن حمدِ خدا بھی ہے اور ناتِ مصطفیٰ بھی ہے اُشاقانِ مصطفیٰ کے عادل اَسَاقُ قرآنِ پاک بھی ہر ہر صورتِ اندر صورتِ مصطفیٰ نظر آن دی ہے روایاتِ مطابق حضرتِ بایزیدِ بستامی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے ولی گزرے اولیاءِ کرام دا مقام آلہ ہر ہکتہ اپنا رتبہ صدقہ پیارِ مصطفیٰ دا نبوہ تا دروازہ حضور دتِ آدھے پان خرقتِ اعتبادنا الحضور اول اور بے صدقِ اعتباد نل آخر لیکن قیامت تک اولیاءِ کرام آن دیرہ سے اور علماء آن دیرہ سے جبکہ حضور آخری نبی اور رسول آپ دے بعد بھی کوئی نبی اور رسول نہ آسی حضرتِ بایزیدِ بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمیدیں کہ مومن دے مقام دی انتہا اولیاءِ کرام دے مقام دی ابتدا ہے والفرمیدیں کہ جتاں اولیاءِ کرام دے مقام دی انتہا ہے اُتھاؤں شہدائے کرام دے مقام دی ابتدا ہے والفرمیدیں کہ جتاں شہدائے کرام دے مقام دی انتہا ہے اُتھاؤں صدیقین دے مقام دی ابتدا ہے والفرمیدیں کہ جتاں صدیقین دے مقام دی انتہا ہے اتھاں انبیاء کرام دے مقام دی ابتدا ہے والفرمینر کہ جتاں انبیاء کرام دے مقام دی انتہا ہے اتھاں رسول احزام دے مقام دی ابتدا ہے والفرمینر کہ جتاں رسول احزام دے مقام دی انتہا ہے اتھاں علالعظم دے مقام دی ابتدا ہے والفرمینر کہ جتاں علالعظم دے مقام دی انتہا اُتھاؤں پیارِ مصطفیٰ دے مقام دی ابتدا جرائے تکبیر جرائے رسالات جرائے خلافت جرائے حیدری جرائے مصطفیٰ اور حضور دے مقام دی کوئی انتہا بھی کہنی ہر کمال ہر خوبی ہر معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیارِ مصطفیٰ کو اتا کرنی تے اور سرکار دے مقام دی کوئی انتہا کہنی روایاتِ مطابق سنگے رہن دے حضرتِ خاجہ محمد یار فریدی رامت اللہ تعالیٰ آپ نے نگالی مقاری تیے حقیقت محمدی پاکو نہیں سگدہ اتھان چپ دی جاہے اللہ کو نہیں سگدہ حضرتِ محترم جیرے ملے حضور نے نبوتِ اظہار فرمایا اظہارِ نبوتِ قل پہلے اہلِ مکہ حضور کو صادق بھی آدھیان امین بھی آدھیان لیکن جیرے ملے حضور نے نبوتِ اظہار فرمایا پورا مکہ حضور دا مخالق حضرتِ محترم لیکن حضور فرمانِ خدا دے مطابق آپ نے دینِ سلام دی تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھیا آخر کار سارے کافر کٹھے دی دے جنابِ ابی طالب کو لیں یا حضرت محرمانی کرو اپنے بھدری یہ کو سمجھا گو دینِ سلام نے تبلیغ نہ کرے شہرِ بقہ دی سرداری آکے نبوتِ تیار ہیں جتنا سونا آکے چاندی آکے حتی کہ دیرہ رشتہ طلب کرے لے سو دینِ سلام نے تبلیغ نہ کرے یا کلام جاری ہے حضور آب تشریح گرنے جنابِ ابی طالب نے آکے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفاد آیا بیٹھے انہاں دعیوں مطالبہ ہیں کہ آپ دینِ اسلام دی تبلیغ خیر کرو جیرے والے حضور نے سنے سرکار نے فرمایا کہ اے لوگ میرے ہک حتے سونج رکھ لیں گے اور بے حتے چندر رکھ لیں گے میں ولاوی دینِ اسلام دی تبلیغ الباز خیناسا جیرے مقام اور منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھے میں لازمان ہوں دے طریقے دے مطابق عمل لوگ آہستہ آہستہ حضور تک علمہ پڑھ دے آپ کے غلام پڑھ دے میں اور اللہ تعالیٰ دینِ اسلام کو تقویت عطا کرےنا پہ تیرہ سال سرکار شہرِ مکہ موجود رہ گئے پھر جارے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو آپ نے حرف کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل آ دے کہ میں بیت اللہ بائیں دے لوگا دے سامنے آپ دی نبوہ کے بارے اعلان کرا کہ آپ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دے آخی نبی ہے وے رسول ہے وے اور آخ دے بعد بھی آخی نبی اور رسول نہ آسی اجازت دے وہ حضور نے فرمایا اے ابو بکر تواری محبت سچی ہے لیکن حالی حالات موافق ہے نہیں جیرے میں نے فرمانِ خدا آسی اور زہری طور دینِ اسلام نے تبلیح شروع کر لیسا آپ نے عرقی تھی یا رسول اللہ میرا دل آ دے مہربانی کرو آپ نے اسرار دو کہ سرکار نے فرمایا اچھا اجازت دے اے ابو میں توارے نال جلسا حضور علیہ نال یار اگار حضور دی غلامی بیٹ بیت اللہ پہنکے ہیں بیت اللہ دی دیوار کو سہارا کر دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا اے لوگو میں ابو بکر دا اعلان سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے آقی نبی اور رسول آق دے بات بی اقی نبی اور رسول نہ آسکا تواری نجات ہی دے ویٹ سلامتی ہی دے ویٹ حضور دا قلمہ پڑھو جیرے میں نے آپ نے اے اعلان کی دادا مشرقین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دوتے حملہ کر رہی تھا آپ شدید زخمی اتنا زخمی تھے پورا جسم لو لہان حتیٰ کہ آپ بے ہوش جیرے میں نے آپ بے ہوش تھے نا قبیلہ بنی تمین بے افراد اون وقت شہر مکہ موجودا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا تعلق بھی قبیلہ بنی تمین دنالا انہاں نے لٹھا کہ سارے قبیلے دے فرد کو مشرقین نے مارے سارے فوراں آگے انہاں نے آ دے آپ کو چاہتا اور اعلان کی تا خبر کا اگر حضرت ابو بکر کو کوئی جو تھی گیا آپ کو چاہتے گھرگن آپ دے وارد پریشان واردہ پریشان آپ بے ہوش ہے گھردے سارے افراد ایمیں نال کھڑے آپ دی صحت واسنے بہتر ہے آپ بے ہوش تھوڑی دیردے بعد ایمیں تھوڑی تھوڑی آگ کھولیں گھردے سارے افراد ایمیں نال کھڑے اے ابو بکر حال کھولا جو ہی آپ نے افراد کھولی نا پہلا پہلا جملہ کیا ہا کہ حضور کیوے ہیں حضور کیوے ہیں حضرت محترم دار یاد رکھے سو قرآنی گواہے حدیثی گواہے سارے معاملات باہ دے چھن حضور دی محبت پہلے ہیں والدین دی محبتی باہ دے چھن اولاد دی محبتی باہ دے چھن رشتہ دارین دی محبتی باہ دے چھن سب کل پہلے حضور دی محبت دیل دی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت والدین دی محبتی باہ دے چھن کیوے معاملات آسان کرے دے آپ نے فرمایا حضور کیوے ہیں خاندے افراد ہیں رہا اے ابو بکر حضور ٹھیک لو سے آپ نے فرمایا نہیں جے تک میں خود نہ دیکھ سا میں کوئی یقین کہنا آپ تسلی نہ تھی سی آپ دی والدہ فوراں گین بی بی ام جمیل گسرنے رضی اللہ تعالی انہا بی بی ام جمیل قوم حضرت سیدنا ورے فاروق رضی اللہ تعالی انہا آپ دی ہمشیرہ اور اون وقت انہاں نے حضور دا کلمہ پڑھے آیا صحابیان آپ کو گھن دے آگر اے ام جمیل نصاب میرے بالکو کہ حضور دی حالت کیوے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو بکر تسلی رکھو میں ہونے ہونے حضور کو سید آنی بیئیان الحمدللہ آپ کہہ دیتنا لے آپ نے فرمایا تو عریقہ آلی سیئے میں منے نہ اگر دیتک میری اکھ نہ دیکھ سی حضور کو میں کوئی سکون نہ آسے آپ نے فرما دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں آپ کو ترے چیزہ پسند ہیں آپ نے ہلا کوئی ترے چیزہ پسند ہیں سرکار نے فرمایا کیلے کیلے یا رسول اللہ پہلی شہد اے پسندے کہ اکھ میں صدیق دی ہو بے اور چیرہ آبدہ ہو بے ہر وقت میں آپ کو دیکھا اور دوسری شہد کیا پسندے پیسہ میرا مال میرا فرمان دوڑا تھی بے اور تیری شہد کیا کہ میں اپنی لڑکی دا نقاط والے نال کرا اترے چیزہ میں کوئی پسند دے حضرت محترم آپ نے فرمایا تو علی غالی صحیح علی غالی صحیح لیکن جی تک میں خود نہ نیک سا میں کوئی یقین گئنا آسی انہیں ایک پاسے آپ دی والدہ ہیں اور بے پاسے امی چبین ہیں انہیں آدھے مونے گو سہرہ بڑھا دے آپ بے دے پر جیرے گلے آپ دارے ارکم پہنچندہ انہیں پہلا قدم رکھیں دیں حضور نے پرے کل آپ بھی حالت لیت تھی حضور نے موجھے تھے آس مبارک جاری تھی سرکار نے فرمایا اے ابو بکر حال سنا آپ نے ارکی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون میں تو کوئی لے گی دیں الحمدللہ ہون میں ٹھیکا آپ نے ارکی دیا رسول اللہ تو آپ کو جو لے گی دیں میں کوئی اپنی ہر تقریب بھل گئی ہے الحمدللہ میں ہوں ٹھیکا سرکار نے محبتہ انداز لٹھا سرکار نال این اور حضور نے جلگلی پاتی محبتہ اظہار کی تھے روح چار مہینے ایمیں گزریں حضور نے فرمایا اظہار نبو وردہ چھوہ ستوہ سال سرکار نے فرمایا اے ابو بکر جی میں چاہنا حالات حضور موافق کہنی کچھ عرصے واسے تو ساوی ملک کے ہمشا ہجرت کر بجو باقی صحابہ بھی ہجرت کر گئے جنہیں ملے حالات موافقتی سے حضرت سیدنا عثمانی گنی رضی اللہ تعالی آپ روانہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی آپ بھی زوجہ محترمہ نال حضرت محترم باقی صحابہ روانہ حضرت سیدنا عبو بکر صدی رضی اللہ تعالی آپ میں ارکی دی جا رسول اللہ اگر آپ دا مشورہ یہ میں ہمیں رازی ہیں آپ میں تیاری کر دے روانہ دیں جو ہی شہر مکہ دے حدود کھل پہار نکلنے پر کفار مکہ دا مشرقین مکہ دا سربرا اور انگیں نام دی لغت دے اندر اختلاف ابن دگنہ بھی ہے ابن دگنہ بھی ہے ابن دگنہ بھی ہے کو کھڑا دیا اونیا کہ اے ابو بکر کی تھا آپ نے فرمایا حالات موافق ہے لی حضورتہ فرمانی تھی کہ کچھ عرصے واسد میں حفشہ بھی اندابیاں اور ابن دگنہ نے کیا کیا اے ابو بکر مہربانی کر تیرا وجود شہر مکہ باستے ضروری ہے اور تیری شخصیت او شخصیت ہے کہ اگر شہر مکہ پہ اندر کوئی بیمار ہے کمزور ہے لاغر ہے اور یتیم ہے بے سہارا ہے انہیں ناگو تعمل کرے دی اور محبتہ اظہار کرے دی لہٰذا تیرا شہری مکہ رامان ضروری ہے آپ نے فرمایا حالات موافق ہے لی پورا مکہ مخالف ہے ابن دگنہ نے آکیا اے ابو بکر فکر نہ کر میں دے رضامن بڑھنا میں ونڈے اعلان کرے ساں کہ خبردار اج کل بعد ابو بکر رضامن میں ایک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ابن دگنہ آپ دا حق بکر دے شہری مکہ آگئے سارے لوگ موجود ہیں اے لوگوں گار سنو ابو بکر شہری مکہ چھوڑ دے وینا پی آہا میں ایڈا زامن بڑھ گیا خبردار اگر ان کو تکلیف پہنچی پر ان دی خیر پہنی اج کل بعد میں ایڈا زامنہ جویں مردی آوے رہوے ایک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنیا کفار مکہ نے سنیا تمام لیا آخریتہ اے ابن دوغنہ تو سرہ سر برا ہی ٹھیک ہے اگر تو زامن بڑھ دی حضرت خاموش ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر دے اندر ایک مسلح بڑھا یہاں اُتھائیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عبادت کریں نوافع ادا کریں غالیات رکھیں سو مسلح تبدیل تھی سکتے مسجد تبدیل نہیں تھی سکتے جیلی مسجد ہے وہ مسجد ہی راسی مسجد ہی جگہ تبدیل نہیں تھی سکتی مسجد کو چگہ نہیں وہ مسجد امی جو جگہ گھنے نا مسجد مسجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں گھر رہے مسلح تبدیل تھی سکتے ایک جگہ مسلح قائمہ نمازہ پردہ میں جگہ تبدیل تھی یہ مکانہ تبدیل تھی عبادی ہٹ گئی ہے مسلح بھی جگہ بائ毁 سکتے لیکن مسجد ایک جگہ کو بی جگہ نمائے سکتے ہیں حضرت محترم آپ نے اپنے گھر جندر ایک مسلح بڑھا یہاں اتھائیں آپ نماز پڑھیں اور جیلے میں آپ کی لہوت خریدنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو آوازی سونی اور اچھی آواز قرآن باغتہ حافظ ہون اے وی نیمت کاری ہون اے وی نیمت اے وی نیمت رات محترم آپ دیلیو تیلہ وی اچھی آواز کفار مکہ بڑے پریشان ٹھیک ہے نماز اپنے گھر پڑھتا کھڑے اصلا کاروبار واسے باہر چلے گھر دے اندر عورتہ موجود ہون دیں پاری موجود ہون دیں بتا سالیاں گھر والیاں عورتہ کلام اللہ سن دیں انہاں در دن موم تھی بنجھے اور حضورتہ کلمہ پڑھ گئی سارے کافر کٹھے تھی دے ابن دغنہ کو پہنچ گئے کہ مہربانی کر جینا تو زامر بڑی او دا روزانہ اپنے گھر با آواز بھولا پرانے پاک تلاوت کرے دے لہذا کوئی سمجھا بشک نماز پڑھے منا کہہ نہیں لیکن آواز آہستہ رکھے ابن دغنہ پہنچ گیا اے ابو بکر مہربانی کر تیرا زامر بڑھ گیا ایک آل میری من جا نماز بشک پڑھ نوافل پڑھ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنہی میں لے آپ نے سنیا تھا آپ نے فرمایا بین دغنہ گال سن بیچا تُو میرے حضا میں نہ پڑھ میں عج کو عبادر غل آزاد جہے نبیدہ کلمہ پڑھے مہت کو نہیں لگنا جے تک میں صدیق دی اندر جان موجودے میرا طریقہ ای اور راسی نمازی پڑھ ساں عبادتی کرے ساں اور دلاوت بھی اچھی آباد را کرے ساں جرے تکیر جرے رسالہ جرے کلافہ جرے حیدری جان مصطفی نمازی پڑھ ساں اہل سنت نمازی پڑھ ساں نمازی پڑھ ساں نمازی پڑھ ساں نمازی پڑھ ساں میرا طریقہ یہ راسی بے شک تیری زمانت ختم تھی ابن دغنہ نے آگلی تا اے ابو بکر گا سن اگر تیرا معاملہ ای میں ہے اور عج کو الباد میں تیرا زامن نہیں آپ نے فرمایا میں کو منظور ہے نبیدہ کلمہ پڑھی کھنا الحمدللہ موت کو نہیں نردہ حضات محترم ازار نبوہ تا چھوہ ستوہ سال تیرہ سال متوادن دی ہی رات حضرت محترم قفار نے مشرقین نے سرکار نے صحابہ اکرام کو پریشان کی تا روایات مطابق ازار نبوہ تا نامہ سالہ جناب ابی طالب دوی سال تھے حضور موجھے تھے دھاردہ رشتہ قریب رشتہ جنہان بزہر حضور دی کی فالت کی تھی پرورش کی تھی حضور قل جدا ہر ترہے جارے نی گدرے ام المومنی حضرت بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ویسال باقمہ ترہے جارے دے وقف دے اندر ازار نبوہ داڑا ہمہ سال شہر مکہ حضور ناڑے موجھے تھے گھر دے رشتہ قریبی رشتہ جنہان نے ہر مقام لوکہ حضور دا خیال کیتا اللہ تعالی نے فرمائے جبرائی جی رب جلی میرا محبوب مجھ ہراندے لہٰذا میں ان آسمانہ دوتے اپنے محبوب کو میراج کروئے تھا تاکہ آپ دا غم حلقہ تھی آپ دا غم حلقہ اعلان کروئے وہ آسمانہ دے اندر کہ میں اپنے محبوب کو آسمانہ دی سیر کروئے تھا حضرت جبرین نے فرمانے خدا دے مطابق اعلان اے تمام ملیکہ تیاری کرو اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ کو میراج کروئے تھے اللہ تے محترم میراج جہاں کئی حکمت آئے ہیں علماء بیان کریں نیران نیر سن دے میرے کبھلا بابا سین احمد اللہ تعالی ایک حکمت ای بیان فرمے دے علماء فرمیدیں آسمان نے زمین دوتے وڑی کی تھی آسمان نے زمین دوتے وڑی اے زمین تیرے کل ہے یہ کیا ستارے میرے کل چندر میرے کل آرش اللہ کلم کرسی جنت اسحاری معاملہ تیرے کل کیا ہے یہ زمین ہے بس یا درکھن یا پہاڑ اے کیا زمین ہے کیا ہے آسمان تو بھی اچھا تیری شانی اچھے میں بھی جھکی میں نجانی جھکا زمین خاموش رہ گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام این زمین خاموش حضرت نوح علیہ السلام این زمین خاموش حضرت ابراہیم علیہ السلام این زمین خاموش حضرت اسمائیل علیہ السلام این زمین خاموش حضرت یاقوب علیہ السلام این زمین خاموش حضرت عیسیٰ علیہ السلام این زمین خاموش جتنا امبیاء ہیں رسول این زمین خاموش رہ گئی ہے و جیری رات باہر رب العوال دیرہ حضور دی آمد دیرہ ولادہ دیرہ قیناتہ زرہ زرہ خوشیدہ اظہار کرے نہ پیا ہا سرکار دی آمد آئیے زمین علا پئی ہے آئے آسمان آمین آگرال کر جیری ہستی آج میرے کل آئیے یا تیرے کل ہی ہے جیرے میں زمین نے ایغال کی دی نا آسمان یا کہے یا اللہ کی دی ہستی ادا کی دی زمین کو آئی زمین میں کوئی اللہ ہمار جو بھئی نہیں رکھیا لہذا مہربانی کا کوئی سبب بڑا اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اے آسمان موجانا تھی ایک رات ہوئی پڑے سا این ہسی دا تیروں دکتا ملی بیسا این وقت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ کو مراج کرائے ایک لحظے دے اندر حضور نے تمام آسمانہ بھی سہر کی تھی بغیر ہجاب تھی بغیر پرتے تھی اللہ تبارک و تعالی نے دی دار تیرے ملے حضور مقام قابع قوسین پہنچے نہ بلکہ او ادنا تک پہنچے جتا کوئی سرد نہ ہی طرف نہ ہی کنارہ نہ ہا کوئی فاصلہ نہ ہا یہ دو کمانا ملوے دن او ادنا این کو بھی زیادہ قربت اللہ تبارک و تعالی دی بارگاوی چھ یا ذاتِ خدا یا ذاتِ مصطفیٰ اللہ نے فرمائے یا محمد آنا و انتا وما سی و ازالکا خلق تہول آجا لیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری ذات بھی تواری ذات باقی جو کچھ ہے تواری واسے پیدا کی تھی حضور نے فرمائے یا رب آنا و انتا وما سی و ازالکا ترق تہول آجا لیکا یا اللہ میری ذات بھی تیری ذات باقی جو کچھ ہے میں تیرے واسے چھوڑے رازوں یا دنگاہ نہیں شروع تھے خدا جانے یا پیارا مصطفیٰ جانے کہ اللہ نے کیا عطا کی تے اور پیارے مصطفیٰ نے کیا قبول کی تے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ نے فرمائے میراج والی رات یہ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا کرنا عطا کر دیتے حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب منگو یا اللہ میری غنہگار امت حضور نے فرمایا اے محبوب مجھے نہ تھی وہ تو آدھی امت بھی میرے بندے ہیں لہذا میں آپ کو آپ بھی امت بارے راضی کرے سا مجھے نہ تھی وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتوفہ تا بھی تھی بندو کیا توفہ پتہ ہے نا پنجھار نمازہ کتنا پنجھار نمازہ الحمدللہ حضور پنجھار نمازہ گھن دیا دے چھوہ آسمان حضرت غوصہ علیہ السلام کھڑے یا رسول اللہ آپ سناؤ الحمدللہ اللہ بھی نیمتہ تاکیتے ہیں بڑے نیمتہ کمالات محضات نادلاللہ نے مہربانی فرمائیے میرے واسطے میری امت واسطے عظیم طوفہ نماز بھی اتاکیتی ہیں کتنا پنجھار نمازہ اسے ہی مہربانی کرو بلا بنیو اے آپ دیو مد پنجھار نماز گئے نا بڑا سی حضور بلا کہ لیے یا اللہ مہربانی کر ایوال پنجھار نماز جاتا ہے مہربانی کر اللہ نے فرمائے آگے میں چلو بلا پنجھ نمازہ مہربانی ریعت ملکے باقی پنتالی نماز حضور بلا بلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہاں سی حال سناؤ الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی دیئے پنجھ نمازہ معاف تھی یہ باقی پنتالی نماز ہے بس یا رسولہ مہربانی کرو میکو پتہ ہے تو آڑی امت پنتالی نماز گئے نا بڑا سی حضور بلا کے یا اللہ مہربانی کر پنتالی نماز جاتا نو چکر لینے ہر ہر چکر دوتے پنجھ پنجھ نماز معاف پنتالی نماز معاف تھی گئیے ان باقی پنجھ حضرت محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت واسطے نو نماز فارضا اہی نہ پڑ دے ہاں یہ پنجھ نماز کی دو پڑ دے بلا بڑی حضور نے فرمایا ہون بھی کو اللہ تعالیٰ کو حیاب شرم آنی کہ میری امت پنجھ نماز ہے کہنا پڑ سے لیکن جویں زوق شاہ پڑ دے بڑے ہیں نماز دل آدھا ہی میں ہے ہر چکر بھی الگے ہا حضور اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرماوے ہا حضور موجھے تھے پجھا نماز ہویا پجھا آدھا سوا خون پنجھ نماز پنجھ سوا اللہ نے فرمایا اے محمود جیہ اللہ موجھے نا تھی بھائی تعداد کے اندر کمی واقع تھے یہ سواب کے اندر کمی واقع کہنے تھے فرما لے وہ آپ کی امت پڑے پنجھ نماز میں اللہ تعالیٰ انہاں کو پجھا دے بنا بر سواب اتا کر لیسا سرکار جو واپس ہیں بشتر انوک اوہیں گرم دروازی دی کونڈی اوہیں ہندی کھڑی ہے غضو والا پانی یا غصر والا پانی واجات مطابق اوہیں چلتا ہوئے وہاں دا ہوئے ایک لحظے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ بھومی راج کرے کیونکہ حضور قیناتی جان ہے آپ مقصود قیناتی جان ہے علماء فرمین مثال لگر مثال والقلاق ہوئے تھا والقلاق یہاں تلی گھڑی بھی ہوئے سیل کا ڈھنو گھڑی اتھی رکھوے سی اور جیرے میں جبارہ سیل پیسو سرکار قیناتی جان جیرے میں حضور مراج واستے قینات کو چھوڑ دے اوپا سے گھرنا قیناتا نظام اتھیں رکھ گئے ہر شہ اتھیں رکھ گئیے جیرے میں سرکار واپس آئیں قیناتی جان واپس جو آئیے قیناتا نظام دوبارہ بہار تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیناتی ہر نعمت ہر کمال ہر خوبی پیارے مصطفیٰ تو عطا کر اظہاری نبوہ کا نامہ یارمہ سال نامہ یارمہ سال ماشاء اللہ تعالیٰ تشریف گہنے الحمدللہ آپ نے ملپون لے قال تھی میں بے فکر روائے تھی میں بیٹھا حسان وقیر جو ہے آپ غیر حاضر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دی خیر فرما اللہ تبار سارے اہل علاقہ دی خیر فرما اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کو میراج کرائے تیرہ سال شہر مکہ دے پورے تھے ولندے بات سرکار فرمان خدا دے مطابق شہر مکہ کو چھوڑ دے شہر مدینہ عباد رامت عامہ اور شفاعت عامہ اے صرف اور صرف حضور زخاص اللہ تعالیٰ نے قیناتی ہر نعمت ہر کمال ہر خوبی پیارے مصطفیٰ کو عطا کر دیتے اے مہینہ برکت والا عظمت والا پچھلا مہینہ ملاد مصطفیٰ اے مہینہ یادو شریف سبان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کو کہی نہ کہی نسبت حوالے نار رنگ لیتے سرکار غوثی آزم رضی اللہ ہوتا حسنی حسین ہی سید آلہ حضرت فرمی نے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لارلہ بیٹا تیرا اور میری قبلہ جد امجد حضرت قبلہ حافظ ہے ابن عمد اللہ تعالیٰ اللہ آپ نے فرمایا حافظ تیرے درد کھڑا درد درد ایک انا پھیرا باندہ اپنا چاہ بڑا نوکر کھلکڑا ہے تیرا غوث بڑا سن ماجرہ مسکین آجز بیٹا سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دیکھ کرامہ سنو چاہے اندھے بعد دوار اے مہینہ آپ دین المنسو آپ دا زمانہ رات محتم حق عبادت کرنا چاندہ جیری عبادت دے اندر میں قلعہ ہوا ورنہ میری گھر والی اتلا جیرے میلے گار کر دے بیٹھا علماء اکرام کل فتوے گے تو بندہ امی گار کر بیٹھے کوئی صورتحال نساؤ تمام علماء نے ایو فیصلہ کیتا ایو فتوہ لیتا ہون ای دی گھر والی تلا کل نہیں بچ سکتے کوئی بھی عبادت کرے نفری روضہ رکھے نفری عبادت کرے صدقہ کرے خیرات کرے تحجد ادا کرے تھی سکتے ہون ٹین بیا کوئی بندہ اوہی عبادت کرے نہ بیا ہوئے رہادہ کوئی صورت کہیں فقیر ارد کرے نہ نہ رہند حضرات محترم گھرین معاملات جنر مرد باست اللہ سے ضروری حوصل اختیار کرے نکاح تا معاملہ ہوئے تلات معاملہ ہوئے یہ مثال شیشہ شیشہ کوئی نار سٹیسو تامی ٹوڑسی غصے نار سٹیسو تامی ٹوڑسی تسبات جعاد الفاظ ادا کر مٹ اسے اور نکی نکی بال بات یاد ہے مرکی صاحب میرے موضم غصہ موقع محل مرد باست ضروری جگہ چھوڑے روح چار گھنٹے باست بات صلاح بنجھے بلا 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 بس غصہ ختم تھی لازم ضروری مفتی صاحب مہربان کرو جو فرمان خدا ہو سی جو فرمان مصطفی ہو سی جو شریعت آگ سی اور جی ہو جا سوال امدے اگالی یاد رکھے سو روح فریق بار میں دی نا ہر فریق بھی اپنی گال ہونے بات ایک فریق کوچھا یا جبان مفتی شاہر یاد بیٹھ بیا فریق شاہر اگل 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 جواب ہونے مختلف مفتی صاحب نے اگل کی تھی انہ کوئی اگل کی ماملہ آپ فرمائیں روح فریق سامنے باب بیان دی تحریر جواب سو سونا طریقہ ہی میں سامنے باب اگل 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 تحریر لکھو اگل 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 سرکار خوصی عظم رضی 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 جیرے میں ایک مسئلہ آپ تک پہن جا آپ نے فرمایا ان کو آئندہ خیال کرے انہ بیت اللہ ونی بیا مطاف والا حصہ خالی چکڑا وے کل اللہ بیت بیت اللہ دا 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 چکڑے اے او عبادت ہو سی این عبادت دی اندر او کل اللہ ہو سی جیرے آپ نے فتوہ جاری تا تمام اللہ نے حضور دا صدقہ باقی آپ کو اعلی مقام عطا کی اٹھارہ سال جو عمر ہے چورے نے پوچھے اے بالا کوئی شیئے ہے آپ نے فرمایا ہا چاری دیناتے کوئے کھڑے چور حیران آپ کو گھردے اپنے سردار کو لگیا اے سردار اگبار نے سچ کی تی سردار بڑا حیران اے بالا تو آس یہاں چاہ میرے قل قیری من گنوا آپ نے فرمایا جیلے میں پڑھا آیا میری امہ نے میرے کو آ کیا اے پتر عبدال قادر خیال کری حضور دا دین پڑھ سے جھوٹ نہ بولی میں دا امہ دے فرما دے مطابق عمل گیتے یہاں آپ دا جواب نیوان آ اٹھارہ سال عمر رہی چوڑ سردار رون بھئی اے بالا امہ دے فرمان دے مطابق عمل گیتے خری اور اصا ای عمر کو پہنچ چکے ہیں اصا خدا دا فرمان بھلا بیٹھے ہیں اور مہربان اصا تیرے مرید تسا اپی آپ فرماوے نا او چوری دی پہلی جماعت ہے جنا میرے ہر توبہ تیب تھے عمر کی درہ اٹھارہ سال رات محترم مقام ایوے نہیں مل سرکار غوثی آزم رجل اللہ تعالی آل 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 مقام کیا جنا نے پوری زندگی گھر بھی مہار قدم نہیں رکھیا نہ غیر مہرم دی نکاح پہیئے نہ غیر مہرم بھی آواز سنیئے والد دا مقام اے ہوئے اما دا مقام اے ہوئے وال اولاد کیوں نہ غوث آزم دی پیدا تھی نیکہ بھی اولادی نیک ہونے والدین متقی پریزاد اولاد بھی لہذا لازم ضروری اللہ رسول فرمان مطابق عمل کروں تاکہ اللہ سارے معاملات آسان کرے بندہ مقروض نہ ہوئے دیون اندار نہ ہوئے اپنا دامن صاف رکھے نماز ادا کرو اور شریعت مطابق عمل کرو